ہلو اور بیلکم تو مائی چینل ٹیسٹ آف ہوم فوڈ بچ شیف عمر میں آپ کا بہت بہت شوارت ہے تو آئیے برانہ شروع کرتے ہیں دو سو پچاس گرام مسروم لیا ہے اور مسروم کے سٹیم کو ہٹا دیں گے یعنی پیچھے والے پارٹس کو ہٹا دیں گے اور مسروم کو رکھ دیں گے مسروم کے اندر سب سے زیادہ مٹی آتی ہے اور مسروم کو کیسے کلین کرتے ہیں میں آگے والے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا مسروم کے سٹیم ہٹا دیا ہے اور اب آدھا چمس all purpose floor add کریں گے یعنی میدہ add کریں گے اور ہاتھ سے اچھی طرح سے مسروم پہ dusting کر دیں گے dusting کر لی ہے اب اس میں drop of پانی ڈالیں گے یعنی بہت ہی کم پانی ڈالیں گے اور پانی کے ساتھ اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے رب کرنا ہے تاکہ مسروم کا میل نکل جائے اور اس کی جو مٹی ہے وہ نکل جائے مسروم کو اچھی طرح سے dust کر لیا ہے اور مسروم کو ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے clean کرنا ہے زیادہ پریس نہیں کرنا ہے نہیں تو مسروم ٹوٹ جائے گا آپ سلولی اس ساتھ سے رب کرو گے تو مسروم کے اوپر جو چپکا ہوا میل ہے یعنی جو dust ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے گی اور مسروم clean ہو جائے گا اور یہ جو طریقہ ہے سب سے بیس طریقہ ہے مسروم کو clean کرنے کا اور کچھ لوگ مسروم کو برس سے بھی clean کرتے ہیں رننگ وارٹر سے بھی clean کرتے ہیں لیکن یہ سب سے بیس طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب سارے مسروم کے اوپر آپ دیکھ ستے ہو ہاتھ پہ مسروم کی dust آگی ہے اور اب اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے دھو لیں گے دھونے کے بعد جو ڈرٹی پانی ہے اس کو فینک دیں گے اور نیا پانی ایڈ کریں گے اور مسروم کو اچھی طرح سے تین سے چار بار wash کریں گے تو آپ کو یہ میرے ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ لکھ کر جرور بتائیے میدے کے ساتھ مسروم کو ساف کرنے سے آپ دیکھ ستے ہو مسروم بہت اچھی طرح سے کلین ہو گیا ہے اب یہ ڈرٹی پانی فینک دیں گے اور تازہ پانی ڈالیں گے اور پھر کلین کریں گے مسروم کو میدے کے ساتھ رب کرنے کے بعد دو سے تین بار پانی سے wash کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ساف ہو جائے پانی سے تب تک کلین کرتے رہنا ہے جب تک پانی ایک دم کلیر ہو جائے اب آپ دیکھ ستے ہو باہل کے اندر پانی کلیر ہے تو اب یہ اچھی طرح سے کلین ہو گیا ہے اب زیادہ پانی سے کلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس پانی کو فینک دیں گے اور مسروم کو ڈرائی ہونے دیں گے مسروم کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے اب مسروم کی کٹنگ کر لیں گے مسروم آپ 1-2-4 بھی کٹتے ہیں 1-2 بھی کٹتے ہیں اور سلائس میں بھی کٹتے ہیں اور اگر چھوٹی سائزت آپ ایزیٹیز بھی کک کرتے ہیں کیونکہ مسروم جب آپ کک کرتے ہیں تو کک ہونے کے بعد سرنک ہو جاتے ہیں یعنی سکر جاتے ہیں اور سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں سارے مسروم کو کیوبز میں کٹ لیا ہے اور آپ سائیڈ میں رکھ دیں گے جب بھی آپ مسروم کی سبزی بناتے ہو تو مسروم کو ایڈوانس میں کٹ کر نہیں رکھنا ہے کیونکہ مسروم بہت ہی جلدی کالا پڑتا ہے آپ جب بھی سبزی بناو اسے پانس سے دس منٹ پہلے ہی کٹا ہے اور اگر زیادہ کوانٹیٹی ہے تو کٹ کر آپ فریز کے اندر رکھ دیجئے پین کو گیس پہ رکھ دیا ہے اور گیس کو آن کر دیا ہے اب دو ٹیبل سپون اویل ایڈ کریں گے اور اویل کو گرم ہونے دیں گے اویل اب گرم ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑے ہول مسالہ ایڈ کریں گے اور مسالہ کو ہلکا سا چٹکنے دیں گے ہول مسالہ اب تھوڑے چٹک گئے ہیں اب اس میں ایک سلائس کیا ہوا انین ایڈ کریں گے اور دھیمی آنس پہ انین کو سوتے کریں گے اب انین ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کا کچھاپن نکل گیا ہے اب اس میں ایک انچ رفلی کٹا ہوا ادھرک ایڈ کریں گے اور دس سے بارہ گارلک کلوز ایڈ کریں گے اور دو رفلی کٹی ہوئی گرین چلی ایڈ کریں گے اور اس پیچولا سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے دھیمی آنس پہ سوتے کریں گے یعنی پکائیں گے پیاج کے ساتھ گرین چلی جنجر اور گارلک اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں دو رفلی کٹے ہوئے ٹومیٹو ایڈ کریں گے اور اس پیچولا سے مکس کر لیں گے اور گیس فلم کو لو ہی رکھیں گے تو آپ کو میں ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ لکھ کر جرور بتائیے اب اس میں 1.5 ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ایک چمس کورینڈر پاورڈ ایڈ کریں گے اور ایک چمس کشمیری ریڈ چلی پاورڈ ایڈ کریں گے 140 ٹی سپون ترمیرک پاورڈ ایڈ کریں گے اور اس پیچولا سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالہ اب اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ڈھکن لگا کر دو سے تین مکس کر لیں گے گریوی کو دھیمی آنچ پہ پکاتے ہوئے دو سے تین میٹ ہو گئے ہیں اور اب چیک کریں گے اب آپ دیکھتے ہو گریوی ابھی بھی اچھی طرح سے پکی نہیں ہے اور اس کے اوپر روگن نہیں آیا ہے اور ٹومیٹو ابھی بھی بڑے بڑے چنک میں ہیں تو اس کو دوبارہ ڈھکن لگا کے دو سے تین میٹ کے لیے اور پکائیں گے گریوی کو دھیمی آنچ پہ پکاتے ہوئے دو سے تین میٹ ہو گئے اور اب چیک کریں گے اب آپ دیکھتے ہو ٹومیٹو اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے تو آپ گیس کو سی چاپ کر دیں گے اور مسالے کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے گریوی مسالہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اب اس میں سے ہول سپائسز کو نکال دیں گے جب ہم گرینڈ کریں تب گریوی کا کلر چینج نہیں ہو اس کے لیے ابھی ان کو نکال دیتے ہیں گریوی مسالہ اب اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اب گرینڈر میں پیس کر پیوری بنا لیں گے مسالے کو کبھی بھی گرینڈر کے اندر گرم گرم نہیں گرینڈ کرنا ہے کیونکہ جلنے کا ڈر رہتا ہے گریوی مسالہ کو گرینڈر میں پیس کر اچھی طرح سے پیوری بنا لیا ہے اور اب ایک باؤل میں نکال دیں گے اور سائیڈ میں رکھ دیں گے پین کو گیس پہ رکھ دیا ہے اور گیس کو آن کر دیا ہے اب اس میں 1.5 table spoon oil add کریں گے اور oil کو گرم ہونے دیں گے پین میں oil اب اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں 1.5 teaspoon جیرہ add کریں گے اور جیرے کو چٹکنے دیں گے اور گیس پرم کو لو کر دیں گے اور اب اس میں مسالہ پیوری add کریں گے اور اس پیچولا سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دھیمی آنس پہ پکنے دیں گے اور اس پیچولا continue ہلاتے نینا ہے تاکہ گریوی نیچے لگے نہیں بھول کے اندر بچے بھی گریوی میں تھوڑا پانی add کریں گے اور مسالک میں add کر دیں گے اور اس پیچولا سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دھیمی آنس پہ گریوی کو پکنے دیں گے تو اب گریوی میں تھوڑا پانی add کریں گے اور اس پیچولا سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ڈھککن لگا کر دھیمی آنس پہ 2 سے 3 منٹ کے لیے گریوی کو اور پکائیں گے تو اب گریوی اچھی طرح سے پک چکی ہے اب اس میں ڈائیسو گرام فریش گرین پیس ایڈ کریں گے یعنی مٹر ایڈ کریں گے اور اس پیچولا سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ڈھککن لگا کر دھیمی آنچ پہ پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو آپ کو یہ میرے ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ لکھ کر جرور بتائیں مسالہ کی ساتھ مٹر کو پکتے ہوئے چھ منٹ ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ ستے ہو اوپر ہلکا سا روگن آ گیا ہے تو مسالہ اچھی طرح سے پک گیا ہے اور مٹر بھی پک گیا ہے اب اس میں مسروم ایڈ کریں گے اور مسروم کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ڈھکن لگا کر دو سے تین میٹ کے لیے پکنے دیں گے مسروم سب سے لاس میں ڈالنا ہے کیونکہ مسروم کو پکنے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے اب ڈھکن ہٹا کر چیک کریں گے مسروم کو پکتے ہوئے تین میٹ ہو گئے ہیں اور مسروم اچھی طرح سے پک گیا ہے اب اس میں پینچ اپ گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا چوپ ہارا دھنیا ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور گیس کو سیچوپ کر دیں گے تو اب مطر مسروم مسالہ بن کر تیار ہے بول کے اندار ایرنج کر دیں گے اور گانیش کر دیں گے آپ اس کو مسروم مسروم مسالہ بھی بول سکتے ہیں دونوں الگ لگ نام ہیں لیکن دس ایک ہی ہے یہ بہت ہی سوادشت بنتی ہے تو آپ گھر پر بنا کر جرور ٹرائے کیجئے اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوان دے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ